بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہے ہم چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکیں پڑھ سکیں ہمیں ڈھونڈنا بڑا آفان ہو تو آج اسی ٹاپک کی مزید کانٹینیوٹی ہے تسلسل ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی ہم نے بیالوجی کو کلاسیفائی کیا ہے تو اب کن کن برانچز میں کلاسیفائی کیا ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو آج اس لیکچر میں ہم کچھ برانچز ڈسکس کریں گے اس سے اگلے لیکچر میں پھر مزید برانچز کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلی جو برانچ ہے وہ ایمبریالوجی تو ایمبریالوجی کے نام سے ظاہر ہے تو ایمبریالوجی کے اندر ایمبریو کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایمبریو کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ آرگنیزم جو ہوتا ہے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اورگنیزم کی یعنی جب زائیگوٹ بنتا ہے جس زائیگوٹ سے پورا اورگنیزم بننا ہوتے وہ زائیگوٹ ایک سیل پر مشتمل ہوتے اس کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سے دو بنتے دو سے چار بنتے چار سے آٹھ بنتے کرتے کرتے ہزاروں سیل بن جاتے اور ہزاروں سیل مل کے پھر وہ پورا اورگنیزم بناتے تو زائیگوٹ اور یعنی فرٹیلائزیشن اور فارمیشن آف کمپلیٹ اورگنیزم کے درمیان جتنی بھی سٹیجز ہیں ہر سٹیج پہ اورگنیزم کیا کہلائے گا ایمبریو کہلائے گا تو این آرگنیزم ایٹ ارلی سٹیج آف ڈیویلپمنٹ کے اورگنیزم ڈیویلپمنٹ کے شروع شروع کی سٹیج پہ اور یہ سٹیج کس کے درمیان موجود ہے بیٹوین فرٹیلائزیشن جب زائیگوٹ بنا ہے اور فارمیشن آف ہول آرگنیزم جیسے انسان کی ہم ڈیویلپمنٹ کو سپوز کرنے ہیں سپوز ہمارے پاس یہ فرٹیلائزیشن کے بعد زائیگوٹ بن گئے اب یہ چونکہ ایک سیل ہے یہ ایک سیل سے دو سیل بنیں گے پھر کافی سارے سیل بنیں گے سپوز میں کہتا ہوں کہ وہ سیل مل کے انہوں نے چہرہ بنایا پھر مزید سیل ڈیویجن انہوں نے دھڑ بنایا اس کے بعد مزید سیل ڈیویجن ہوئی ٹانگیں بن گئی مزید سیل ڈیویجن ہوئی سیل آرینج ہو کے بازو بن گئے اور اس طرح یہاں پورا آرگنیزم بن گیا تو یہ مکمل آرگنیزم ہے یہ دائیگوٹ ہے تو یہ جو درمیان میں جتنی بھی سٹیجز ہیں یہ ہمارے پاس ایمبریو کہلاتا ہے ہر سٹیج پہ انسان کا جو آرگنیزم ہے اچھا اس کے بعد یہ مزید سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اب کسی بھی آرگنیزم کے بننے کا جو پروسس ہے وہ ٹیویلپمنٹ کہلاتا ہے اور آرگنیزم کے سائز بننے کا جو پروسس ہے وہ گروہت کہلاتا ہے سیکنئر گریئر میں تو یہ ہوت آف آگام ایسیان آتا ہے ڈیفرینشیف بیٹوین ٹیویلپمنٹ اور گروہت تو یہ جو سنگل سیل سے پورا آرگنیزم بننے کا جو پروسس ہے وہ دیویلپمنٹ کہلاتا ہے اور آرگنیزم کو جو سائز بڑھنے کا پروسس وہ کیا ہوتا ہے گروہت لیکن ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں ایمبریالوجی کو تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایمبریو اور ڈیویلپمنٹ اور اس کی ڈیویلپمنٹ کو سٹڈی ایمبریالوجی کے اندر کیا ہے یعنی گروت کے پروسس کو ہم یوزلی ایمبریالوجی کے اندر ڈسکس نہیں کرتے ہیں صرف یہاں تک جو سٹیجیز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا کہ ہیومن میں کیسے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد دوسری برانچ ہمارے پاس ہے فیزیالوجی تو فیزیالوجی کا لفظی مطلب ہے کہ کام کرنے کا مزاج کام کرنے کا مزاج تو بسیکلی اس برانچ کے اندر ہم ڈیل کرتے ہیں کہ آرگنزم کے جو پارٹس ہیں وہ کیسے نارمل فنکشن کو ڈسک کرتے ہیں جیسے آگ کیسے دیکھتی ہے کان کیسے سنتا ہے دماغ کیسے سوچتا ہے سٹومک میں ڈائیجیشن کیسے ہو رہی ایمیونٹی سسٹم کام کیسے کرتا ہے ریسپائریشن کیسے ہو رہی تو یہ ساری فیزیالوجی کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جیسے فار ایکزمپل اس کی ایکزمپل ہے ڈائیجیشن انسٹومک تو ڈائیجیشن کا پروسس کیسے ہو رہا ہے اچھا یہ نارمل کا وڈہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس فنکشن نارمل نہیں رہتے اس کو ڈیزیز کہتے اور ڈیزیز کو جس برانچ میں سٹیڈی کرتے اس کو پیثالوجی کہا جاتے پیثالوجی بیسیکلی سٹیڈی آف ڈیزیز کو کہا جاتا پیثالوجی سٹیڈی آف ڈیزیز اس کو ہم پیثالوجی کہتے تو ہم نارمل فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اب نارمل فنکشن پھر کسی ہو یعنی پیثالوجی کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں فیزیالوجی اچھا اس کے بعد مارفالوجی مارفو کا مطلب ہے شکل و صورت شکل و صورت تو آرگنزم کی شکل و صورت اور اس کے حصوں کی شکل و صورت کو فوم شکل و صورت کو سٹرکچر اس کی ساخت کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ مارفالوجی کے اندر آتا ہے آگے مارفالوجی دو طرح کی ہے کیونکہ اگر انسان کو دیکھیں جیسا انسان باہر سے نظر آتے ویسے اندر سے نظر نہیں آتا تو جو باہر سے نظر آتے وہ اس کی ایکسٹرنل مارفالوجی ہوتی ہے جو اندر سے نظر آتے وہ اس کی انٹرنل مارفالوجی ہوتی ہے تو ایکسٹرنل مارفالوجی میں اس میں چیزیں جو شامل ہیں کہ ارگنزم باہر سے کیسے نظر آتا ہے یہ ایکسٹرنل مارفالوجی میں اس کو ڈسکس کیا جائے جیسے ارگنزم کا سائز ہم دیکھنا شروع کریں ارگنزم کا کلر کیسے ہے ارگنزم کا پیٹرن کیسے ہے یعنی اس کے جسم کے جو خد و خال ہیں پارٹس کے وہ کیسے ہیں تو یہ سارا ایکسٹرنل مارفالوجی کے اندر آتے ہیں اس کے بعد انٹرنل وارفالوجی ہے اس کا دوسرا نام ایناٹومی ہے ایناٹومی ڈائسیکشن کو کہا جاتے ہیں یعنی اگر جسم کے کسی حصے کو کاٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایناٹومی کہلاتے ہیں جیسے بازو کو ہم نے کاٹا تو اندر سے جو چیز نظر آئے گی وہ بازو کی ایناٹومی کہلائے گی لیکن صرف وہ چیز ایناٹومی میں ڈسکس کرتے ہیں جو ہمیں آگ سے نظر آتی آگ سے نظر آتی گروس سٹکچر سے کیا مراد ہے ایسا سٹکچر جو نکڑ آئی سے نظر آتا ہو آنک سے نظر آتا ہو اس کا گروس سٹکچر کہلاتے ہیں تو آرگنزم کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کا اگر ہم ڈائسیکشن کے بعد جو سٹکچر دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں آم آنک سے نظر آ رہا ہے وہ اس کے انٹرنل مارفالوجی ہے ایناٹومی کہلاتی ہے اس کے بعد ہسٹالوجی ہسٹالوجی ہم نے یہاں کہا کہ آم آنک سے نظر آئے گا لیکن باڈی کے وہ حصے جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں وہ اس کی ہسٹالوجی میں ڈسکس کی عام طور پر جو ٹیشو ہیں سیل ہیں وہ کس سے نظر آتے ہیں مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں تو ہسٹو کا لفظی مطلب ٹیشو ہے گریک ورڈ ہے گریک جس کا لفظی مطلب ہے ٹیشو تو اگر ہم ٹیشو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹیشو کو دیکھنے کے لئے زیادہ تر ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پرانی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو پرانی چیزیں کیا ہیں فوسیلز اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شروع شروع میں جو زندگی تھی اس کی انفارمیشن کو اکٹھا کرنا یہ پلیانٹالوجی کے زمرے میں آتا ہے یعنی اس کا مقصد ہے اس کے بعد فوسیلز کیا ہیں جو پرانے آرگنیزم ہے جو پاسٹ میں رہا کرتے تھے ان کے جو ڈیڈ باڈیز کے جو بچا کھچا میٹیریل وہ ان کے فوسیلز کہنا ہے یا بعد دفعہ نشانات بچ جاتے ہیں باڈیز ساری گل سڑی جاتی ہے صرف نشانات بچ جاتے ہیں اور نشانات سے بھی ہم اندادہ لگا سکتے ہیں یعنی کافی ساری انفارمیشن صرف اس کے نشانات سے بھی اکٹھی کہ جا سکتے ہیں جیسے ایک بلکل کچھی زمین ہو اس پہ ایک آدمی گزر کے جائے اور ایک اس کے ساتھ بچہ گزر کے جائے تو اس کے پاؤں سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاؤں بچے کا یہ آدمی کا تو بعض دفعہ نشانات بھی کافی انفارمیشن کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بارال پیلینٹالوجی میں ہم کس کو سٹیڈی کرتے ہیں فوسیلز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور فوسیلز بیسیکلی ہیں کیا جو پرانے آرگنیزم ہیں ان کے بچے گوچے میٹیریل یا نشانات یہ ان کے فوسیلز کہلاتے ہیں تو اس میں مقصد کیا ہوتے ہیں تاکہ جو شروع شروع کی زندگی ہے اس سے ریلیٹی انفارمیشن ہم اکٹھی کرسکے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکویٹک بیالوجی تو ایکوہ پانی کو کہا جاتے ہیں تو اگر لیوینگ آرگنیزم جو پانی میں رہتے ہیں ان کو سٹیڈی کریں یہ ایکویٹک بیالوجی کہلاتے ہیں آگے ایکویٹک بیالوجی کی دو ٹائپس ہیں فریش وارٹر بیالوجی اور میرین وارٹر بیالوجی تو فریش وارٹر اور میرین وارٹر میں سب سے بڑا فرق کیا ہے جو فریش وارٹر ہے یہ زیادہ تر فلوئنگ وارٹر ہوتے ہیں اور جو میرین وارٹر ہے سٹیگنٹ وارٹر ہوتے ہیں اور دوسرا اگر ہم دیکھیں فریش وارٹر اور میرین وارٹر میں جو دوسرا بڑا ڈیفرنس اس میں نمکیات کم ہوتیں اس میں نمکیات زیادہ ہوتیں بسکلی فریش وارٹر کا جو کانسپٹ آیا ہے فلوئنگ وارٹر کیسے ہوگا جیسے زمین کے اوپر جو سب سے اونچی جگہ ہے وہ پہاڑ ہیں اور جو سب سے نیچی جگہ وہ سمندر ہیں اور پہاڑ سے سمندر تک زمین اس طرح ہے تو پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے برف پگلتی ہے پانی بنتا ہے اور پانی فلو کرتا ہوا سمندر میں آکے گرتا ہے تو بسیکلی یہ جو راستہ ہے پہاڑوں سے لے کے سمندر تک اس میں جو بھی چیز آئے وہ فریش وارٹر کے زملے میں آتی چاہے اس میں دریہ آئیں چاہے اس میں جھیلیں آئیں لیکس آئیں یا آپ کہہ سکتے ہیں نہرے آئیں یا طلاب آئیں تو جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سارا کس میں آئے گا فریش وارٹر میں آئے گا اور جب یہ آکے سمندر میں گر جاتے ہیں ہم اس کو کہیں گے میرین وارٹر اچھے فریش وارٹر اور میرین وارٹر میرین واتر اتنا سالٹیڈ کی ہوئے اور فریش واتر کم سالٹیڈ کی ہوئے تو اس کا سمپل سا کونسیپٹ یہ ہے کہ جب پانی گزر رہا ہوتا ہے زمین کے مختلف حصوں سے تو اپنے ساتھ منرلز اور سارٹ لے کے آتے ہیں اور سمندر میں اس کو ڈال دیتے ہیں جب سورج اس سمندر کے پانی پر پڑتا ہے تو ایوپوریشن صرف واتر کی ہوتی ہے سارٹ یہیں رہ جاتے ہیں تو پانی دوبارہ یہاں آ جاتے ہیں برف بن کے اور دوبارہ منرلز کو لے کے واپس آ جاتے ہیں سمندر میں تو ہر گزرتے دن بعد سمندر کا جو پانی ہے وہ کھارا سے یعنی اس میں سارٹ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو بارال اگر ہم لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں فریش واتر باڈیز میں جیسے دریا میں جھیل میں کینال نہروں میں تو یہ فریش واتر بیالوجی کا اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ایک تو ہم لیونگ آرگنزم کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے کیمیکل اور فیزیکل پیرامیٹرز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں پیرامیٹر خصوصیات کو کہا جاتے ہیں کیمیکل اور فیزیکل پیرامیٹرز سے کیا مراد ہے کیمیکل جو چیز آپ زیادہ تر کیمسٹری میں پڑھتے ہیں جیسے پانی کی پی ایچ کیا ہے پانی کے اندر کون کون سے ساٹھ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو یہ اس کے کیمیکل پیرامیٹر فیزیکل جو آپ زیادہ تر فیزیکس میں پڑھتے ہیں جیسے لائٹ ہے، ٹیمپریچر ہے، کلر ہے تو یہ فیزیکل پیرامیٹر یہ دونوں پیرامیٹر کیوں پڑے جاتے ہیں کیونکہ یہ لائف کو افیکٹ کرتا ہے جیسے فیزیکل پیرامیٹر میں ایک پیرامیٹر ہے ٹیمپریچر، گرم پانی، تھنڈا پانی تو گرم پانی کی زندگی کچھ اور ہوگی تھنڈے پانی کی زندگی کچھ اور ہوگی اسی طرح فیزیکل پیرامیٹر میں ایک پیرامیٹر ہے لائٹ تو جہاں لائٹ ہوگی وہاں فوٹو سینٹیسز آرگینزم کرتے ہوں گے اور جہاں لائٹ نہیں ہوگی وہاں فوٹو سینٹیسز ہوئی نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیمیکل اور فیزیکل پیرامیٹر یہ اس فریش وارٹر باڈیز کے اندر لائف کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیونگ آرگینزم کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس لیونگ آرگینزم کو ان فریش وارٹر باڈیز کے اندر ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد میرین میرین سمندر کے پانی کی جو زندگی ہے اس کو سی اور اوشن میں کیا فرق ہے تو سی چھوٹا سمندر ہے اور اوشن بڑا سمندر ہے اچھا جو سی ہے اس کا تو کنارہ ہوتا ہے لیکن اوشن کا کنارہ نہیں ہوتا اگر ہم تھوڑے سے اس کو بریفلی ڈسکس کریں تو بہت بڑا سمندر وہ اوشن کہلاتے ہیں اور یہاں جہاں پانی نہیں ہے وہ لینڈ کہلاتی خوشکی کہلاتی اور اوشن اور سی کو آپس میں چھوٹا سمندر کنیکٹ کرتے ہیں لینڈ اور اوشن کو چھوٹا سمندر کنیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم سی کہتے ہیں سی کہا جاتے ہیں تو بہرحال چاہے وہ سی ہے یا اوشن ہے اس کی زندگی کو ہم کہہتے ہیں میرین بیالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بھی دونوں چیزیں ڈسکس کی جاتے ہیں اس کے کیمیکل اور فیزیکل کریکٹسٹک جو فیکٹرز کا کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں کس لائف کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے اب فیزیکل اور کیمیکل کیا ہے یہ ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد ہیومن بیالوجی تو نام سے ظاہر ہے ہیومن سے ریلیٹڈ ساری باتیں ڈسکس کریں گے تو ہیومن سے ریلیٹڈ کون کون سی باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں ہیومن کی شکل و صورت کیا ہے اس کا سٹکچر کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کی ہسٹالوجی اس کی اناٹمی اس کی مارفالوجی اس کی ایولوشن کہتے ہوتی ہے اس کی جنیٹکس کیا ہے اس کی ایکالوجی کیا ہے یہ ساری باتیں اب یہ ایولوشن جنیٹکس ایکالوجی یہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ہیومن سے ریلیٹڈ ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنا یعنی جتنی بھی برانچز ہم نے پڑھی ہیں اگر وہ ساری کے ساری برانچیز ہیومن کے لحاظ سے ڈسکس ہو رہی ہیں تو وہ کیا کہلائے گا ہیومن بیالوجی اور آخر میں ہمارے پاس ہے سوشل بیالوجی تو انسان کا معاشرتی کیا کردار ہے اور سماجی زندگی اس کی کیسی ہے یہ سوشل بیالوجی کے اندر آتے ہیں جیسے سوشل بیہیویرز میں آتے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان قوم کے اندر یہ خصوصیات ہے جیسے پتھانوں کے بارے میں آتے ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں تو ان کی اس طرح کی زندگی ان کا جو مزاج کو ڈسکس کرنا ہے یہ سوشل بیالوجی کمیونل لائف انسان کمیونٹی میں کیسے رہتا ہے وہ کون سے فیکٹر ہے جو کمیونٹی بننے میں ہیلپ کرتے ہیں انسان کو کیا کیا اس کمیونٹی کے اندر کرنا چاہیے کہ وہ کمیونٹی مزید بہتر ہو تو یہ سوشل بیالوجی کے اندر آتے ہیں تو سوشل بیہیوئر اس کی معاشرتی زندگی کمیونل لائف اس کی سماجی زندگی اچھا یہاں ایک چھوٹا سا شارٹ کوششن ہے یا آپ کی آثائنمیٹ کو طور پر میں لکھ رہا ہوں یا آپ لوگوں نے خود سرچ کرنا ہے دیفرینشیئٹ بیٹوین سوسائیٹی اینڈ کمیونٹی سوسائیٹی اینڈ کمیونٹی سوسائیٹی اور کمیونٹی میں کیونکہ سوشل بیہیوئر میں ہم اس کی سوسائیٹی کی زندگی ڈسکس کرتے ہیں کمیونل لائف کے اندر ہم اس کی کمیونٹی کی زندگی تو سوسائیٹی کو اردو بھی معاشرہ کہتے ہیں اور کمیونٹی کو سماج کہا جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کی آثائنمیٹ ہے جو آپ نے نیٹ پر سرچ کرنی ہے تو یہ سوشل بیالوجی کے انڈر آتا ہے کسی بھی انسان کے سوشل بیہیوئر کو سٹیڈی کرنا اس کی کمیونل لائف کو سٹیڈی کرنا تو یہ ڈیفرنٹ برانچی ہے اس سے اکثر لانگ کوشن تو نہیں آتا لیکن یہ دو نمبر کے شارٹ کوشن یا ایم سی کیوز کے لحاظے یہ امپورٹنس رکھتے ہیں تو اس کو اپنے شارٹ کوشن کے لحاظے اور ایم سی کیوز کے لحاظے ہی تیار کرنا ہے اس میں سے لانگ کوشن نہیں آئے گا تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ